بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تنقید کے پیپر میں ماروزی حصے کے حوالے سے اور شورٹ کوسٹنز اور آنسرز کو ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ جیسے ہم نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تو ان کے نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں کہ وہ سٹورنٹس جو ایم میں اردو کی تیاری نہیں کر رہے بلکہ اینٹی ایس اور پیپی ایس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ والی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جو اردو والا پورشن ہے اس میں تنقید والی پورشن کو ہم آج کور کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ سے ایک یا دو نمبر کا کوئی کوشن پوچھا جالا ہوتا ہے تو کبھی بھی شورٹ آنسر دینے کی کوشش مت کریں کیونکہ اس سے جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم آپ کا جواب ایک یا دو لائنوں کا ضرور ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوشن دیکھتے ہیں تنقید کی تعریف کریں اس کا جواب ہے کسی عدد پارے یا پن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا تائیون کرنا اور مناسب طریقے سے اس کے عالی یا ادنا درجے کے بارے میں فیصلہ دینا تنقید کہلاتا ہے نیکسٹ ٹی ایس ایلیٹ کے خیال میں تنقید کا مقصد کیا ہے اس کا جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ کے خیال میں تنقید شائری کے بارے میں دریافت کرتی ہے شائر شائری کیوں کرتا ہے اس کے علاوہ تنقید اچھی اور بری شائری کے حوالے سے بحث بھی کرتی ہے نیکسٹ اچھے نکات کے فرائض کیا ہیں اس کا جواب ہے اچھے نکات کے فرائض درج زیر ہیں نمبر بن صاحبے متارہ ہونا تاکہ اچھے طریقے سے جانچ پرک کر سکے نمبر ٹو غیر جانبدار ہونا نمبر ٹھری روح سے نیت اور دیانداری سے فنپارے کا مطالعہ کرنا اور نمبر فور تخلیق کار کی لفظیات اور علامات کا ادراغ ہونا نیکسٹ قویسچن تنقید کا فائدہ کیا ہے اس کا جواب ہے تنقید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہماری زندگی خوشدوار بندی ہے اس کے ذریعے انسان کھرے کھوٹے اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے نیکسٹ قویسچن تخلیق اور تنقید کا باہن میں رشتہ کیا ہے اس کا جواب ہے تخلیق اور تنقید کا چولی دامن کا ساتھ ہے تخلیق کے اندر ہی تنقید کا عمل جاری رہتا ہے اسی لئے تخلیقی عمل میں بھی تنقیدی عمل شامل ہوتا ہے نیکسٹ قویسچن افلاتون نے عدب کے کس چھوپے کی بنیاد رکھی اس کا جواب ہے افلاتون نے عدب کے چھوپے تنقید کی بنیاد رکھی اور اسے فن اور سائنس کا درجہ دیا نیکسٹ ارستو نے ٹریجڈی کے کتنے اناثر بیان کیے ہیں اس کا جواب ہے ارستو نے ٹریجڈی کے درجہ زیل اناثر بیان کیے ہیں نیکسٹ قویسچن اس کا جواب ہے مولانا آزار انجمن پنجاب کے تحت ہونے والی نیچرل شائری کی تحریک کے بانیوں میں سے تھے نیکسٹ قویسچن دبستان سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے جب شائر عدیب اور فنکار خاص علاقے یا زمانے کی طرز زندگی اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر عدو فن تخلیق کرتے ہیں تو اسے دبستان کہتے ہیں نیکسٹ قویسچن عمرانی تنقید کیا ہے اس کا جواب ہے کسی عدد پارے کی تفہیم اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس کے تخلیقی زمانے کے حالات و واقعات کے بارے میں علم ہو کسی کو عمرانی تنقید کہا جاتا ہے نیکسٹ قویسچن کیا عرستو پلات کو اہمیت دیتا ہے اس کا جواب ہے عرستو پلات کو اہمیت دیتا ہے عرستو کہتا ہے کہ پلات کے بغیر ڈراما یا ناول وجود میں ہی نہیں آسکتا کردار کی حیثیت نمائی نہیں ہوتی بلکہ زیلی ہوتی ہے نیکسٹ قویسچن اردو میں نفسیاتی تنقید کے اہم نقادوں کے نام کیا ہیں اس کا جواب ہے اردو میں نفسیاتی تنقید کے اہم نقادوں کے نام درج زیل ہیں شیر محمد اختر انور جان رفیوز زمان مفتار صدیقی اور ڈاکٹر سلیم اختر نیکسٹ قویسچن افلاتون کے تنقیدی افکار کیا ہیں اس کا جواب ہے افلاتون کے تنقیدی افکار درج زیل ہیں نمبر ون شائری الہام ہے یا جنون نمبر ٹو نکالی کا نظریہ نمبر تھری شائری اور سچائی کے درمیان فاصلہ اور نمبر پور فنون کی سماجی افاریت نیکسٹ پویشن کالرج نے شائری کے لیے کن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے اس کا جواب ہے کہ کالرج نے شائری کے لیے درج زیل چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے نمبر ون فکر کی گہرائی نمبر ٹو شیرنگ کلامی نمبر ٹری فن کا غیر ذاتی ہونا اور نمبر پور فنی وحدت نیکسٹ قویسچن کن انگریزی شائروں کی شائری میں جمالی آتی اناثر موجود ہیں اس کا جواب ہے درج زیل انگریزی شائروں کی شائری میں جمالی آتی اناثر موجود ہیں ورڈزورت کیٹس کالرج شیلے اور بائرن نیکسٹ قویسچن ورڈزورت کی شائری میں کس چیز کا حسن موجود ہے اس کا جواب ہے ورڈزورت نے اپنی شائری میں فطرت کے حسن کا تذکرہ کیا ہے جمالیاتی نکادوں میں سرے فیرست کون ہیں اس کا جواب ہے جمالیاتی نکادوں میں سرے فیرست لونگینیس اور والٹر پیٹر ہیں بوتی کا کس کی تصنیف ہے اس کا جواب ہے بوتی کا ارستو کی تصنیف ہے جس کو پولٹکس کہا جاتا ہے افلاتون نے شائری کے متعلق کیا اعتراض کیا تھا اس کا جواب ہے افلاتون کا شائری کے متعلق سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ نکل ہے جس کو وہ ایمیٹیشن کہتا ہے نیکسٹ پویسچن کالریج کس تنقیدی دبستان کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اس کا جواب ہے کالریج انگریزی رومانی تنقید کا سب سے بڑا نکاد ہے نیکسٹ پویسچن کالریج کی سوانے عمری کا نام کیا ہے اس کا جواب ہے کالریج کی سوانے عمری کا نام بائیو گرافیا لٹریڈیا ہے نیکسٹ پویسچن جمالیاتی تنقید سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے اس تنقید کے تحت فنپارے کے حسن و جمال اور دیگر جمالیاتی لوازمات کے حوالے سے فنپارے کو جانچا پرکھا جاتا ہے نیکسٹ پویسچن جمالیاتی تنقید میں فنپارے کو کس طرح سے جانچا پرکھا جاتا ہے اس کا جواب ہے جمالیاتی تنقید ان الفاظ تراکیب تشبیحات و استعارات اور علامات کو تلاش کرتی ہے جو کالی کو جمالیاتی کیفیت سے سرشار کریں نیکسٹ پویسچن اردو نقادوں میں تاثراتی تنقید کے قابل ذکر نقاد کون ہیں اس کا جواب ہے کہ اردو نقادوں میں تاثراتی تنقید کے قابل ذکر نقاد درد زیل ہیں نیاز فتح پوری مجنو گورک پوری شبلی ڈاکٹر یوسف حسین خان ڈاکٹر بجنوری اور امداد اثر نیکسٹ پویسچن امراو جاندہ کس حوالے سے ایک اہم ناول ہے اس کا جواب ہے ادو عدب میں امراو جاندہ ایک آٹھ ناول کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی حیثیت بھی ہے نیکسٹ پویسچن اردو کے کس نقاد کو پہلا نفسیاتی نقاد کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے مرزا حدیر اسوا کو اردو کا پہلا نفسیاتی نقاد کہا جاتا ہے نیکسٹ پویسچن سن اٹھارہ سو میں ان مغربی شاعروں نے شعور اور لا شعور کی اسطلاحات کو استعمال کیا اس کا جواب ہے سن اٹھارہ سو میں ورزورت اور کالریج نے ان دونوں اسطلاحات کو استعمال کیا نیکسٹ پویسچن اون ڈی سبلائم کس کی تخلیق ہے اس کا جواب ہے اون ڈی سبلائم لونگی نیس کی تخلیق ہے نیکسٹ پویسچن سید احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف کا نام کیا ہے اس کا جواب ہے سید احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف کا نام تنقیدی حاشی ہے نیکسٹ اینڈ لاسٹ پویسچن ایس سید احتشام حسین نے تنقید کو کن اجزاء میں تقسیم کیا ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے سید احتشام حسین نے تنقید کو درجزیل اجزاء میں تقسیم کیا ہے اول مختلف تنقیدی نظریات کی تنقید اور مارکسی نظریہ عدب کی تشریع و توضیح دوم مارکسی نظریہ کے مطابق ماضی کے عدب کا تنقیدی اور تجزیاتی جائزہ اور سام مواسر عدب کی تنقید تجزیہ اور توضیح آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تیس معروضی سوالات کو اکبر کیا ہے انہی کوششنز کو ریٹل فارم میں میں اپنی ویب سائٹ ایمیلدولیکچرز ڈاٹ کوم پہ بڑھال دوں گی یا وہاں پر جا کر بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں خوش رہیے ہستے مسکراتے رہیے اپنے والدین کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے حضر ہوتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ